موسیقی اسلام علیکم اینڈ گوڑی ایبننگ ناظرین کل ادم تحریک طالبان کے سابق سربراہ حکم اللہ محسود کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد سیاسی انتشار اور ابتری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور ہم ابھی تک یہ تیہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ آگ کب لگی اور کس نے لگائی ملک گزشتہ دس سالوں سے ایک انڈیکلیرڈ جنگ کی کیفیت سے دو چار ہے اور تیس ملین ڈالر بی کے عوض سو ملین ڈالر اور پچاس ہزار زندگیوں کا نقصان ہم کر چکے ہیں اس کے باوجود کسی کو بھی صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں ہوا نہ کوئی جرتمندانہ فیصلہ کرنے والی قیادت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی تھنک ٹینک سکوتے ڈھاکہ سے لے کر اب تک نہ اکل سے کام لیا گیا اور نہ ہی تاریخ سے کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کی گئی دوسری طرف جلتی پر تیل کا کام میڈیا نے بھی کیا جس نے ہر دور میں امیجنیشن سے کام لیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب پاکستانی میڈیا پر اوباما ایڈمنسٹریشن سے پچاس میلین ڈالر رشوت لینے کا الزام بھی حقیقت کا روب دھارتا ہوا نظر آ رہا ہے تجزیہ نگاروں کے مطابق نائن الیون کے بعد سے اب تک امریکہ پاکستانی میڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے خفیہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے اور کئی بڑے ناموں کی سیلوریز امریکی اکاؤنٹ سے ہی نکل رہی ہیں سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کو جس انڈیکلیرڈ وار کا سامنا ہے اسے ہوا دینے میں پاکستانی میڈیا کس حد تک ذمہ دار ہے حکومت کے طالبان سے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی مذاکرات ہونے کی میڈیا ریکورٹس کس کے کہنے پر سامنے آ جاتی ہیں ملکی سالمیت اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کیا پاکستانی میڈیا کا کردار سیڈس فیکٹری ہے کیا پاکستانی میڈیا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور پاک فوج کی عزت و احترام اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے یا بحال کرتا ہے ہم آج اس میڈیا کے امپورٹنٹ رول کے حوالے سے ہی بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے جناب زائد حامد صاحب اسلام علیکم زائد حامد صاحب جسے کہ آپ جان کے ہوں گے کہ ہم میڈیا کے رول کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے آج جو ہم اس وقت ٹونی فرس سینچری میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس میں میڈیا مینپولیشن جو ہے وہ ایک ہائی ٹیک سیکلوجیکل وارفیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے بہت بیفور وی سٹارٹ آر کانورسیشن ہم نے ایک جنرل ریپورٹ تیار کی ہے میڈیا کے حوالے سے لیٹس ہی بھا لکہ دیکھتا ہے سپریم کورٹ نے روا سال میڈیا کمیشن کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک انتہائی اہم ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حساس ریاستی امور میں رازداری ضروری ہے اور آسٹر جنرل کی ایسی ریپورٹوں کی تشریر نہیں ہونی چاہیے اس ریپورٹ کے تحت تمام اداروں کے سیکرٹ فنڈ کا آڈٹ ضروری قرار دیا گیا دنیادی اخلاقی اکتار کی روشنی میں ذرائع بلاق کے پیغام میں استعمال ہونے والے سٹارے اور الفاظ کی ممکنہ توضیح اور تشریح ضروری ہے کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں تشریح کا اظہار کیا بازدابتہ صحافتی تربیت کے بغیر کسی فرد کو ریپورٹر، اینکر پرسن، نیوز ریڈر اور اطلاعاتی مواد کو کنٹرول کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اشتہار تیار کرنے والے ٹی وی چینلز کے پرائم ٹائم کو عملن کنٹرول کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور لوگوں کو غلط اطلاعات فراہم کرنے پر مازد کی روایت کو اپنے ایجنڈے سے ہی خارج کر دیا ہے چینلز میں پرائم ٹائم کو اس طرح فروخت کیا گیا یہ ایک مسنوئی کلچر کی تربیج ہونے لگی ہے پاکستان کے قیام کے بعد سے 1988 تک اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینلز، ریاستی اداروں کے زیرے تسلط تھے اس مقصد کے لیے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ایکٹ، پریس اینڈ پبلکیشنز آرڈیننس سمیت تیس پرکیشنز قوانین کے ذریعے اخبارات کے پیغام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ریڈیو اور پریس اینڈ پبلکیشنز آرڈیننس 1988 کے نفاس سے آزادی صحافت کا دور شروع ہوا دیکھ اینڈ پینا کی ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کے چینل نظر آنے لگے جیسے پردیس مشرف کی حکومت نے نئی ٹیکنالوجی کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے نیسی ٹیلیویجن چینلز کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دے دی پیمراکی دوہزار دو کے عام انتخابات کے فوراں بعد میڈیا سے متعلق چھے قوانین نافذ ہوئے ان میں نیوز پیپرز، پیریوڈیکل ریجسٹریشن ایکٹ، اطلاعات کے حصول کا قانون، پریس کاؤنسل، پیمراکا قانون اور اے پی پی کو مکمل طور پر سرکاری تحویل میں لینے کا قانون قابلے ذکر تھے مشرف کے دور میں جو قوانین نافذ کیے گئے ان میں پریس کاؤنسل، حد تک عدد کا قانون اور پیمرا میڈیا سے نشر ہونے والے پیغامات پر نگرانی سمتہ لکھ تھے اب خبروں میں گانوں اور فلمی مناظر کو شامل کر کے اس کو دلچسپ تو بنا دیا گیا ہے مگر معروضیت مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہو گئی ہے یہی نہیں پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلز میں غیر ملکی مواد شامل کی جانے کے باعث معاشرے میں بگار پیدا ہو رہا ہے ملکی رہنماوں کے مطابق یہ ثقافتی حملہ ڈھرون حملوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے جی زیادہ حمد صاحب جیسے کہ آپ نے ہماری رپورٹ دیکھی ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے زیادہ حمد صاحب کہ ہم اس وقت 21 سنچری میں کھڑے بھی نظر آ رہے ہیں جس قسم کی وارز کا سامنا ہے وہ فورس جنریشن وار ہے جس کا موسٹ ایمپورٹنٹ ایلمنٹ جو ہے وہ ہائلی سپسٹیکیٹڈ سائیکلوجیکل وارفیر ہے جس میں میڈیا کے ایلمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو اس قسم کی جنگ آتی ہے ہمارے سامنے یا حالات نظر آتی ہیں اس میں میڈیا کا رول کس طرح سے نظر آتا ہے دیکھئے یہ بات بہت اچھی طریقے سے جان لی جائے گا کہ جتنی بھی اس وقت مسلم دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں جتنا بھی مسلمان دنیا کے نقشے تبدیل کیا جا رہے ہیں اس ساری جنگ کو برپا کرنے سے پہلے جو سب سے طاقتور ہتھیار لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہتھیار فائر کیا جاتا ہے وہ میڈیا ہے پوری دنیا کا مزاج بنایا گیا کہ عراق میں ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جس کو تباہ کرنے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں خرافات جھوٹ پلکل بعد میں معلوم ہوا عراق تباہ ہو گیا سب جھوٹ تھا لیکن میڈیا نے اپنا کام کر دیا پوری دنیا کو بتایا گیا کہ نائن الیون اسامہ بن لازن نے اس کے کچھ لوگوں نہیں کیا افغانستان کے پہاڑوں سے بیٹھ کے لہذا ہم افغانستان پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور افغانستان کو ہم قبضہ کرنے تباہ برباد کر دیں گے توٹل مکمل جھوٹ جس کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں پوری دنیا کو بتایا گیا کہ اسامہ بن لازن نے اپتاباد سے برامد ہوا اور ہم نے ریڈ کیا اور اسامہ بن لازن کو پکڑا اور مار دیا اور پوری دنیا یقین کرنے لگی بڑے ٹاک شوز ہوئے پورے مزاج تبدیل ہوگی اب دنیا کا آرمی بیزت ہوئی حکومت نے محمول اگدالہ ایک پوری جنگ شروع ہو گئی ملک کے اندر اب ایک امریکن صحافی سیمور ہرش نے پورا اس کی اوپر ایک رپورٹ چاہیے دنیا کا بہت بڑا نام ہے یہ اس نے رپورٹ چاہیے کی کہ اوبامہ ایڈمنسٹریشن جو کچھ کہہ رہی ہے اسامہ بن لازن کے معاملے پر وہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا اٹھا بعد میں خود سیمور ہرش اب یہ بات کھول کے سامنے لے آیا بات یہ ہوتی ہے کہ اراقی ویپنز آف ماسک ڈسٹرکشنز کی بات بھی تین سال بعد پتہ لگئی کہ جھوٹ تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جنگ مسلط کرنے کے لیے جس جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر پوری دنیا کا اس وقت مزاج تبدیل کر کے حملے کر دی جاتے نقشہ تبدیل کر دی جاتے ملکوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے بعد میں پتہ لگے تو کیا فرق پڑا جھوٹ تو ہمارا نکل گیا اور یہی انہوں نے اراق کے ساتھ کیا یہی شام کے ساتھ کر رہے ہیں یہی اسامہ بن لادن والا ڈراما ملہ عمر کی حکومت افوانستان میں تختہ الٹا اور یہی ڈراما اب مچا رہے ہیں کہ پاکستان ایک فیلڈ ریاست ہے ایک ناکام ریاست ہے یہ تباہ ہو رہی ہے اس کے ایٹمی اتھیار دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں اور آپ نے پوری دنیا میں ہم جب غیر ملکی دوستوں سے بات کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں رابطیں ہوتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے جہاں پہ ہر کوئی مشین گنہ اٹھا کے پھر رہا ہے جہاں عورتوں کو ظلم کیا جاتا ہے گھر سے نکل نہیں سکتے یہ قتل کیا جاتا ہے یہاں ہر جگہ سوسائی باومنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور جب وہ پاکستان آتے ہیں یا جب ملتے ہیں جب اصل واقعات ان کو بتا جاتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے میڈیا نے کیسے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے دنیا کی ریکوارمنٹ ہے یہ کہ پاکستان کو اپی سینٹر آف ٹیرر دکھایا جائے کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان سے جا رہی ہے یہ دنیا کی ریکوارمنٹ ہے کیونکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست بنا کر دکھا کر پاکستان سے ایٹمی ہتھیار چھیننے ہیں یہ یاد رکھیے گا ذہن میں جو فورت جنریشن وار ہمارے اوپر مسلط ہے اس وقت پاکستان کے انوارمنٹ میں اس میں سب سے بڑا ہتھیار میڈیا کا ہے جو ہماری ایکانومی بھی کلاپس کی جا رہی ہے درست پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو بھی پروموٹ کیے جا رہا ہے درست پاکستان میں ٹیررزم بھیجا جا رہا ہے باہر سے یہ بھی ٹھیک بات ہے لیکن ان ساری چیزوں کو جوڑ کر ایک مکمل منظم جنگ بنانے کا کام ایک تبلیغاتی جنگ ایک ابلاغی جنگ ایک انفرمیشن وار فیر ایک پروپیگینڈا وار فیر یہ سارا کام لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دینا کہ کیا پاک فوج حق کی جنگ لڑ رہی ہے جو ہمارے دشمن ہیں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی گروپ ہے کہ الگ الگ گروپ ہے ملہ فردللہ جو ہے یا ملہ حکیم اللہ وہ شہید ہے کہ شہید نہیں ہے یعنی بالکل بیسک معاملات پر کنفیوز کر دو قوم کو کہ بی ایل اے جو ہے وہ حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے یا وہ انڈیا اس کو سپانسر کر رہا ہے کراچی میں ہونے والے واقعات وہ لوکل مقامی سیاسی جنگ ہے کوئی باہر سے ٹارگٹ کلرز آئے ہیں یا انڈر کی سیاسی جماعتیں فورن فنڈڈ ہیں تو کیسے ازاز حمد صاحب جو ہمیں میڈیا پاکستان میں ٹو تھاؤزن ٹو میں آزاد ہوتا وہ نظر آتا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں تو کیا اس آزادی صحافت کے جو رولز ان ریگولیشنز ہونے چاہیئے تھے کیا وہ صحیح طرح سے پٹ ٹوگیدر کیے گئے کیا ہمیں وہ متوازن نظر آتا ہے لیجسلیشن کا بھی ہوتے ہوئے جو ہونا چاہیئے تھا دیکھیں جنرل مشرف کے خلاف بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کیسز بنایا اکبر بکٹی کا کیس بنایا علال مسجد کا کیس بنایا بین ازیر کا کیس بنایا اور وہ سارے کیسز میں بری ہوتے چلے گئے اور یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مشرف کے خلاف وہ سارے کیسز جھوٹے ہیں یہ سیاسی بنائے گا ہے یہ در نکل جائیں گے اگر مجھ سے پوچھتے کہ کونسا کیس مشرف پہ خلاف بننا چاہیے تو میں جو کیس بناتا وہ یہ بناتا کہ آپ نے پاکستان میں ساٹھ چینل کھولنے کی اجازت کیوں دی مادر پیدر آزاد کیوں کر دیا پاکستانی میڈیا آزاد کبھی بھی نہیں ہوا ہے مادر پیدر آزاد ہوا یہ بالکل ایسا آزاد ہوا ہے کہ جس کے اوپر کوئی حدود و قیود نہیں ہے کوئی ریگولیشنز نہیں ہے کوئی چیکسن بالکل نہیں ہے اپنی ڈیموکرسی بھی مغرب سے لائے ہیں آپ نے آزادی احصحافت کا تصور بھی مغرب سے لے کر آئے ہیں لیکن آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جب دنیا کے ممالک اپنے ملکوں میں آزادی احصحافت جب الاؤ کرتے ہیں اجازت دیتے ہیں تو اس وقت وہ کیا پابندیاں لگاتے ہیں کیا بی بی سی آزاد ہے کہ بریٹش گورنمنٹ کو کرٹسائز کرے بریٹش آرمی کو کرٹسائز کرے ایم آئی سیکس اور ایم آئی فائیو کی جتنی بھی خفیہ ہے جتنے وہ کام کرتے ہیں ان کو بیزت کر کے رکھ دیں راز کھول دیں بی بی سی اس پر بالکل آزاد نہیں ہے کیا سی این این اور فاکس کیا وہ باما کے جرائم کو چھپاتے ہیں یا جرائم کو بھار کے دکھاتے ہیں کہ باما نے کیا جرائم کیے کیا جو ان کی فورن پالسی ہے امریکہ کی ان کا آزاد سو کالڈ آزاد میڈیا ان کی فورن پالسی کو پرموٹ کرتا ہے یا ایران کی فورن پالسی کو یا پاکستان کی فورن پالسی کو پرموٹ کرتا ہے یہ مجھے جواب دیں بات یہ ہے کہ آزاد میڈیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کسی جگہ اٹھا لیں چاہے وہ رشن میڈیا ہو چائنیز میڈیا ہو ایرانین ہو سعودی ریویہ ہو برٹش ہو امریکن ہو کوئی میڈیا کسی ملک میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ ملک کے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف کام کریں تو کیا ہمارے پاکستان کا میڈیا نیشنل انٹریسٹ کے خلاف کام کرتا ماں نظر آرہے پاکستان کا میڈیا بہت بڑا سیگمنٹ پاکستانی میڈیا کا ایسا ہے کہ جو پاکستان کو اس طرح تباہ کر رہا ہے جیسے ٹی ٹی پی تباہ کر رہی ہے جیسے حکیماللہ محسود اور فضلاللہ تباہ کر رہا ہے وہ پاکستان دیکھئے پاکستان ایک نظریاتی اور روحانی ریاست ہے ہم صرف ایک نیشنلسک سٹیٹ نہیں ہے جس کا جغرافیہ ہے یوروپین ملکوں کی طرح ہماری ایک آئیڈیالوجی بھی ہے پاکستان ٹو نیشن تھیوری کے بنیاد پر الگ ہوا تھا ہندوستان سے ہمارے بزرگوں نے علامہ اقبال اور قائد آزم نے ٹو نیشن تھیوری دی تھی اور کہا تھا کہ ہم الگ قوم ہیں الگ ملک آباد کریں گے جو شریعت کی بنیاد پر جہاں اپنے نظام زندگی کو اپنے دین کے مطابق قائم کریں گے آپ جب پاکستان کی ریاست پر حملے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا حملہ اس کی نظریاتی اور روحانی احساس پر ہوتا ہے اس کے بعد حملہ ہوتا ہے پاکستان کی جغرافیہی احساس کے اوپر حملہ ہوتا ہے پھر پاکستان کی آرمی پر پاکستان کی آئیس آئی پر جو پاکستان کے دفاع کی ذمہ دار ہیں پھر میڈیا وہ کام کرتا ہے کہ پاکستان کی ملکوں کو قومیت اور لسانیت میں تقسیم کرتا ہے پشتون کارڈ کھیلتا ہے سندھ کارڈ کھیلتا ہے بلوچ کارڈ کھیلتا ہے پھر اس کے بعد قومیت میں لسانیت میں فرقہواریت میں تقسیم کرتا ہے جب میڈیا یہ کام کرنا شروع کر دے تو وہ آزادی صحافت نہیں ہیں وہ ریاست کے خلاف بغاوت اور غداری ہیں اور سوال یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج فورت جنریشن وار میں جو سب سے بڑی جنگ جیسے ہم نے کہا لڑی جا رہی ہے وہ بیٹل آف دی ہارٹس ان مائنڈز ہے جس کو خود امریکنز بھی کہتے ہیں یہ اسطلاح امریکنز کی دیوی ہے ہارٹس ان مائنڈز آف دی پاکستانی پیپل اور ہارٹس ان مائنڈز کا مطلب ہے کہ آپ دل کس طرح جیتیں گے دماغ کس طرح تبدیل کریں گے اس کے لئے گولیاں تو نہیں چلائیں گے اس کے لئے پرسپشن مینجمنٹ کریں گے لوگوں کے تصورات تبدیل کریں گے سائیکلوجیکل لیجرہ اور یہ کس طرح کریں گے اس کے دو طریقے ہیں وہ فوکس کریں گے یوں میڈیا کے ذریعے یا ایڈوکیشن سسٹم کے ذریعے ایڈوکیشن سسٹم کا روڑ کیونکہ وہ صرف بچوں اور نوجوان نسل سے بہت ٹائم لیتا ہے لیکن جو انسٹنٹ لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے میڈیا is actually پاکستان کے خلاف آج کے دور میں کیونکہ جب دو ہزار دن پرویس جب یہ شیخ رشید صاحب کے دور میں یہ کھولا گیا تھا میڈیا اس وقت سختی سے منع کیا گیا تھا ان کو کہ کراوس میڈیا اونرشپ نہ کھولے بڑے لوگوں نے رکاوٹ ڈالی دنیا میں بی بی سی کا اخبار نہیں دیکھتے سین این اور فوکس اخبار نہیں چلاتے اپنے ملکوں میں بھی انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں کیوں کراوس میڈیا اونرشپ نظر آتی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا باقی تمام ممالک یو ایس یو کے ان میں ہمیں کراوس میڈیا اونرشپ نظر نہیں آ رہی تو پاکستان میں کیوں یہ چیزیں کر آ رہی ہے آپ کو بتایا نا ہم نے کہ پاکستان میں دو ہزار دو کے جب نائن ایلیون ہو گیا جب مشرف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ آون کریں گے پھولی کھلی چھٹی امریکہ کو دے دی تو امریکہ نے پاکستان کو ٹیک آور کرنا شروع کر دیا اسی وقت سے اور ایک طرف تو دو ہزار دو میں انہوں نے ٹی ٹی پی بنانے شروع کی تحریک تالیبان پاکستان اس سے پہلے تحریک تالیبان پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا آپ نے کبھی نام سنا تھا نہیں کوئی پاکستان میں سوسائیڈ باومنگ ہوتی تھی نہیں کوئی خودکش حملے تھے نہیں کوئی حکیم اللہ محسود تھا کوئی بیت اللہ محسود تھا کوئی بھی نہیں تھا یہی پاکستان میں یہ سارا کا سارا توفان شروع ہوتا ہے امریکن جب افانستان میں جاتے ہیں اور پاکستان میں ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ سی آئی اے بلیک موٹرز ریمن ڈیوز طرح کے لوگوں کو کھلی ادازی دے دی گئی پاکستان میں ٹرائبل ایریاز میں گھومنے کی اور وہاں پہ انہوں نے ایسیٹس کلٹیویٹ کیے خریدے افراد کو تیار کیا اسلاح دیا ویپنز دیا نیٹو کے کنٹینر سے اسلاح تقسیم کیا گیا یہ سارا کام دو ہزار دو میں شروع ہو گیا تھا اور دو ہزار چار میں پہلی دفعہ ٹی ٹی پی سامنے آئی آپ کے اسی طرح دو ہزار دو میں ہی سامنے ٹیلزی ٹائمنگ دیکھیں آ ٹی ٹی پی بھی تیار ہو رہی ہے میڈیا بھی کھولا جا رہا ہے اور پھر ٹی ٹی پی اور میڈیا آپس سے مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ساٹھ سے زائد چینل کھولنے کی جازت بھی گئی کوئی ریگولیشن نہیں کی گئی کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کروس میڈیا اونرشپ کو اجازت دے دی گئی اور یہ چیک نہیں لگایا گیا کہ یہ میڈیا ان گائیڈ لائنز کے اندر کام کرے گا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ یہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا اور فورن فنڈنگ نہیں لے گا اگر فورن فنڈنگ لے گا تو ڈیکلیئر کرے گا بتائے گا کہ یہ پیسے ہم بھار سے ظاہر ہے جس سے آپ پیسے لیتے ہیں پھر اس کی مرضی پہ چلنا پڑتا ہے اور رشیہ میں فور اگزامپل پریزیڈنگ سب میں اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں آپ نے ابھی کہا کہ ٹی ٹی پی اور میڈیا ایک دوسرے کو سپورٹ کرے تو یہ کس طرح سے آپ کو ہوتا ہے دیکھیں وہ اس طرح اندر آیا کہ ٹی ٹی پی ایک دہشتگرد گروہ ہے اس کا کام ہے دہشتگردی کرنا پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے امریکن چینل پہ یا بریڈش چینل کی اوپر کہ اسامہ بن لادن کو پرائم ٹائم دیا جائے اور وہ امریکن قوم سے خطاب کر رہا ہے امریکن چینل کی اوپر کبھی سنا آپ کبھی نہیں ہوتا آپ نے کبھی سنا کہ آئرش رپبلیکن آرمی کے کسی دہشتگرد کو آئے رہے کہ جب دہشتگرد شین فین کے تھے ان کو بی بی سی کے اوپر پرائم ٹائم دیا جائے ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آپ تقریر کریں اور اپنا پورا موقف بیان کریں خطاب کریں بی بی سی سے آپ پوری بریڈش قوم کو کبھی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ ملک اور ریاست کے دہشتگردوں کو پرائم ٹائم ائر ٹائم دیں پاکستانی میڈیا کرتا ہے مولوی فقیر محمد نے جب بومنگ کرتا ہے جا کے اور ان کے جہسان اللہ احسان ہے یا ملہ فضل اللہ ہے دوسرا ان کو پرائم ٹائم دیا جاتا ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر ان کے انٹریویو چلا جاتے ہیں بڑی عزت سے مخاطب کیا جاتا ہے آج ملہ فضل اللہ قوم سے خطاب فرمائیں گے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا جائے یعنی باقیدہ نہیں ان کے الفاظ جو چنے جاتے ہیں ان کے لئے وہ لوگ جو کہ دہشتگردی کر رہے ہیں ان کے لئے مولانا مولانا کا لئے استعمال بڑا عزت کے ساتھ جناب وہ نئے متخب ہو گئے اب وہ بیان فرمائیں گے الفاظ دیکھی آپ کس طرح ان کے لئے استعمال کی جاتے ہیں کسی حزت کے ساتھ اور جب وہ سوسائیڈ باومنگ کرتے ہیں باقید مجھے یاد ہے کہ پاکستان آرڈنس فیکٹریز میں سوسائیڈ باومنگ ہوئی بہت سارے ہمارے ٹیکنیشن جو کہ ہماری ویپنز بینفیکٹرنگ فیکٹری میں تھے وہ شہید ہوئے اس وقت برائے راست سارے چینلز کی اوپر جو چینل آپ سوچ کریں ٹی ٹی پی کا ٹی ریس بیٹھا ہوا کھل کے تقریر کر رہا تھا کہ ہم نے کیا آئے ہم دوبارہ کریں گے ہم میسیج دے رہے ہیں اس کے ذریعے پاکستان آرمی کو اور پاکستانی قوم کو کہ ہم سے ڈر کر رہا ہو اور ہم یہ کریں گے اور ہمارے نظر this is what I am saying کہ میڈیا کمپلیمنٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو پاکستانی میڈیا کے بڑے بڑے الیمنٹس ہیں کہ جو ہماقت میں جہالت میں یا غداری میں وہ ماؤس پیس کا کام ادا کر رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں دہشت گردوں کی پاکستانی میڈیا میں اینکرز ایسے موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تنخواہیں جن کے ایسٹس اتنے زیادہ ہیں جن کا اور جنڈا جن کو دیا گیا ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں for example بلوچستان میں آگ لگی ہوئے بلوچستان میں اس وقت ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی کو پیسپائے کرے بلوچوں میں محبت اور پیار پھیلے پاکستان سے ان کی محبت ہو ان میں کسی خسم کی آگ نہ بھڑکائی جائے اور اگر مین سٹریم پرائم ٹائم ٹیلیویجن چینل پر کوئی آنکر آ کر یہ کہے کہ پاکستان آرمی کو تو بلوچوں سے نفرت ورسے میں ملی ہے اور یہ بلوچوں کو اغوا کر کے ہلیکاپٹروں سے نیچے پھیک رہے ہیں تو یہ آپ مجھے بتائیے یہ صحافت ہے یا بغاوت ہے یا آپ ان آنکر کا نام بھی اگر بلا دیں کہ جن کی جانب سے یہ سٹیپنٹ آئی اس لیے کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں میں نے اسی ویڈیو کلپ کو لے کر حامد میر کا یہ کلپ جو اس نے جیو چینل کی اوپر چلایا تھا میں نے یہ کلپ لے کے سپریم کورٹ میں گیا ہوں دیکھیں جب آپ سچ بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ڈیفیمیشن نہیں کہلاتی ہے ڈیفیمیشن ہوتی ہے جب آپ کسی کو بدنام کر رہے ہیں مجھے اس سے پہلے کہ ہم سب آگے بڑھیں مجھے یہ بتائیں آپ نے جب یہ میڈیا ہاؤسز کی بات آپ لے آئے ہیں تو یہ بتائے گا کہ اس وقت ہمیں پاکستان کے جو دو میجر میڈیا ہاؤسز ہیں جیو اور اے آر وائ ان میں ایک گمسان کی جنگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ اس کے گراؤنڈز کیا ہیں دیکھیں بات یہ ہے بنیاد جیسے اس کیا آپ کو کہ دو ہزار دو کے بعد جب میڈیا کھول دیا گیا تو میڈیا بالکل آزاد کے کیا آوارہ ہو گیا اور اس میں میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں ہونے لگیں کچھ سیگمنٹ آف میڈیا میں کہ جو واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ ریاست کے خلاف ہیں جیسے میں نے مثال دی کہ پوری پاکستان کی ایڈیالوجی پاکستان کی نظریات پر حملے کیے جا رہے تھے یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ پاکستان بننا بھی چاہیے یا نہیں اسلامی ریاست ہو یا نہ ہو ہر قسم کے ایک ایسے بنیادی سوال یعنی آپ کی جو جڑ کا اٹھتے ہیں آپ کے نظریے کے پھر پاکستان ہی آرمی پہ حملے شروع ہو گئے کہ پاکستان آرمی بھلوچوں کا ہلیکاپٹر سے نیچے پھیک رہی ہے پھر دہشت گردوں کو ائر ٹائم دینا شروع ہو گئے پھر جب ممبئی میں حملے ہوئے تو باقاعدہ ڈاکومنٹری چلائی گئی جیو کے اوپر یہ جمل کساب جو ہے وہ فرید کورٹ کا ہے فورن ہی وقت نیوز نے جو نوائے وقت گوالوں کا گروپ ہے اس نے کانٹر ڈاکومنٹری چلائی کہ یہ جھوٹ ہے سارا جیو نے جھوٹ بولا اس وقت سے چینلز میں لڑائی شروع ہو چکی تھی پاکستانی میڈیا کے اندر ہمیشہ پیٹریوٹک ایلیمنٹ بھی رہا ہے اور ایسا ایلیمنٹ بھی رہا ہے جس کی اوپر ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے تو ہوا یہ کہ بہت شروع سے یہ جنگ چل رہی تھی نظر آ رہا تھا لوگوں کو کہ کوئی پرابلم ہے میڈیا پاکستان کے مفادات کا دفاع نہیں کر رہا ایک خاص سیگمنٹ اور خاص طور پر جیو کے خلاف بہت زیادہ شکایتیں قوم کے اندر پیدا ہو رہی تھی تو اس کے حوالے سے بہت ساری پیٹیشن سپریم کورٹ میں بھی اور دالتوں میں فائل کی گئیں آرمی پریشان تھی یہ جو آپ نے پیٹیشن کی بات کی تو یہ بھی بتائی گا کہ ایک ہی گروپ کے خلاف ہمیں کیوں متعدد جو پیٹیشن وہ فائل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے صرف ایک گروپ کے خلاف دیکھیں ذاتی طور پر جو میں نے ایک پیٹیشن فائل کی وہ میں نے سیفما کے خلاف کی تھی ساؤت ایشیا فری میڈیا اسوسییشن وہ ایک گروپ کے خلاف نہیں تھی وہ ایک گروپ آف جنرلسٹ ہے وہ کوئی پاکستان میں کئی سو جنرلسٹ ہیں جو سیفما کے نام سے کام کرتے ہیں میں نے ان کے خلاف سوپریم کورٹ نے پیٹیشن فائل کی اور اس میں کئی جنرلسٹ ایسے تھے جو جیو گروپ میں بھی کام کرتے ہیں ورنہ باقی کچھ ایر وائی پہ کرتے ہیں کچھ دوسرے چینلز پہ کرتے ہیں یہ ہم نے تھے ایک دوسری پیٹیشن ہماری جو سوپریم کورٹ میں ایک فائل ہوئی بھی ہے جس پہ ہم ایز ای پارٹی بن رہے ہیں وہ براہراس حامد میر اور رجم سیٹی کے خلاف ہے لیکن اب سوپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کئی دوسرے ایلیمنٹس دوسری پارٹیز نے بھی پیٹیشن فائل کر دیئے جو براہراس حامد میر کے خلاف ہے کوئی جیو گروپ کے خلاف ہے یہ ساری پیٹیشن عدلیہ میں ہیں سوپریم کورٹ میں ہیں اور ایویڈنس کے ساتھ ہیں جس سے میں نے عرض کیا نا آپ کو زیادہ حمد صاحب یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ہم بریک سے واپس آنے کے بعد لہنی سے اپنی کانورسیشن کو کنٹینیو کریں گے ناظرین سٹے ویڈا اس we'll be right back after a short break Welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں پاکستان میں میڈیا کا رول نظر آ رہا ہے کس حد تک ہمیں میڈیا جو ہے true sense میں true spirit میں اپنی ذمہ داری نباتاوہ نظر آ رہا ہے جو recent ہمیں اس میں درارے نظر آ رہی ہیں کس حد تک ان میں سچائی ہیں کچھ جو دو تین ہمارے سامنے صافت چیزیں موجود ہیں اس میں رشن ٹیلیویجن آر ٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اوباما ایڈمنیسٹریشن سے 50 ملین ڈالرز پاکستانی میڈیا کو دیے گئے ہیں ہم ابھی آپ کو وہ کلپ بھی دکھا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے سامنے کچھ اور کلپ بھی موجود ہیں کچھ پاکستانی میڈیا کے ایسے پارٹسپنٹ سے جن کی ایک سٹیٹوینٹ ایک دن کچھ ہوتی ہے اور نیکس دے وہ سٹیٹوینٹ بدلی بھی ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے جائل حمید صاحب لیتھ ساپ لیکن لیکن آگا بیا ہے جن کو صاحب ملے گئے ہیں کیونکہ وہ انسٹرکشن نہیں لیتے وہ انسٹرکشن لیتے ہیں وہ انسٹرکشن لیتے ہیں جن کو عدالت کہتی ہے کہ مิسن پرسن کو کوت پیش کرو وہ انسٹرکشن لیتے ہیں جو لو jipتان میں لوگوں کو اقبع کر کے ہلی کاری بھی جگراتے ہیں کیuffleبدیم انتظار ہے مجھے مجھے تشکے ہیں ہی ایسی ہوجود ہے تحسن بیدی که مجھے بانتظار ہی مجھے ایسیتا لیسی مجھے آجاً آجاً جسی اس سے ہی ستاہت مجھے فرم شکر مجھے آجاً ایک مجھے آجاً ہنڈرہ روی ڈی کاملتا علیہ وسلم موسیقی 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 اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دن ایک سٹیٹمنٹ ہماری میڈیا کی جانب سے کچھ آتی ہے اور دوسرے دن وہ سٹیٹمنٹ بدلی بھی ہوتی ہے تو کیا فرمائیے گا میڈیا کس سمٹ میں کس جاریکشن میں جاتا منظر آ رہا ہے دیکھیں نیلم یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ اس وقت فہیسیت ایک قوم ہم بیٹھ کر اپنے میڈیا کی حدود کا تائین کریں پاکستان میں اگر آج ہم نے اور میڈیا نے رسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے فیش نہیں کیا اور اپنے آپ کو ٹرانسپرینسی کے ساتھ انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے خلاص جنگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں پرائیوٹ میڈیا بند کر دیا جائے گا پرائیوٹ میڈیا تمام کا تمام نقصان میں ہوگا اگر میڈیا اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کو باہر نہیں نکالتا میڈیا کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی صفوں میں موجود ان کرپٹ ایلیمنٹس کو کہ جو میڈیا کے نام پر صحافت کے نام پر بغاوت کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز بھی کریں اور ان کو جڈیشری کے تحت قانون کے تحت لاکر ان کو سزا بھی دلوائیں یہ جس طرح میڈیا پوری دنیا کی اکاؤنٹیبیلٹی کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنی اکاؤنٹیبیلٹی بھی کریں میڈیا کا قتل معافتہ نہیں ہو سکتا نا چاہے ملک کا صدر قتل کرے اس کی صدا ہے اس کو ملے گی چاہے وہ اگر میڈیا بغاوت کرے یا سڑک میں چلنے والا کوئی شخص غداری اور بغاوت کرے یا حکیم اللہ محسود کرے یا فضل اللہ کرے اگر ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے آئین کے خلاف جا رہا ہے ریاست کے اداروں پر حملے کر رہا ہے چاہے وہ نزیاتی حملے کرے چاہے وہ اپنے الفاظ سے حملے کرے یا رائفل اور راکٹ سے حملے کرے وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے حلمیہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بہت بڑے بڑے الیمنٹس ایسے ہیں کہ جن کے خلاف بہت سخت اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور کمال بات یہ ہے کہ یہ سارے اعتراضات سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں لوگوں نے دہشتگردی نہیں کی ان کے خلاف جس طرح ہم نے ذاتی طور پر ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایویڈنس کے ساتھ کیسز پیش کیے اسی طرح مختلف پارٹیز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں کیسز کیے سندھ ہائی کورٹ میں کیسز ان کے خلاف فائل ہوئے ہیں اور زیادہ تر کیسز جو ہیں یا سیفما کے خلاف ہیں یا جیو گروپ کے خلاف ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتیں یہ کیس سننے پہ تیار نہیں ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا جس طرح عدالتیں دہشتگردوں کے خلاف کیس نہیں سن رہی اس طرح عدالتیں میڈیا کے خلاف کیس نہیں سن رہی تو پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ آخر کیوں عدالتیں اس معاملے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں اگر ایسا ہی کیس ہے وہی میں آپ کو ارس کروں کہ میری اپنی پیٹیشن کی بات میں کر رہا مجھے سال ڈیرھ سال ہو گئے ان پیٹیشن کو فائل کیے ہوئے مجھے عدالت یہ کہہ کر باہر نکال دیتی ہے لوگ کو سٹینڈ آئی پہ کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کیس ہمارے پاس لانے والے بھائی نیشنل انٹرس کا کیس ہے میں ایوڈنس ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ میڈیا کو روکے کہ یہاں پہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ پاکستان آرمی ہیلیکاپٹر سے نیچے پھیک رہی ہے کہ بلوچوں کو تو خدا کے واسطے سے پوچھے کہ ایوڈنس لائے اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ تو آرمی کو بدنام کرنے والی بات ہے اور اس حالات میں کہ جب بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے اس بیان سے تو بغاوت بھڑک اٹھے گی یہ کوئی عام صحافت نہیں یہ تو خطرناک بغاوت ہے تو ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں سپریم کورٹ کیسی آپ ہوتے کون ہیں یہ کیس لے کر آنے والے اب اس کا میں کیا کروں آرمی بیزت ہو رہی ہے آرمی کے جوان افتر شہید ہو رہے ہیں اس پروپیگنڈے کی وجہ سے جب اگر یہ کہا جائے لیکن پھر یہ بھی معنوم کرنا چاہیں گے کہ آخر میڈیا کیوں آرمی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے دیکھیں یہی بات تو عدالت اگر آرمی اپنی ڈائریکشن میں اپنا کام کرے میڈیا اپنی ڈائریکشن میں اپنا کام کرے آخر کیا تھرٹ کیا ہے میں ارز کروں ناتے یہ وہ معاملہ ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میڈیا یہ جو آرمی کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کو تباہ برباد کر رہا ہے یہ نہدانی میں کر رہا ہے نہ تجربہ کاری میں کر رہا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے کون تائیون کرے گا عدالت کرے گی عدالت کیس سنے گی تو کرے گی کیس کیوں نہیں اب کیس اگر سنے گی تو پھر اگر یہ معاملہ ہو کہ میڈیا اپنی جہالت میں یا نادانی میں یا غداری میں ملک کا بیڑا غرق کرتا رہے اور عدالتیں کیس بھی نہ سنے اور پاک فوج حالت جنگ میں ہو دو طرف سے مار کھا رہی ہو میڈیا سے بھی گالیاں پڑے اور نیکی دہشتگردوں سے بھی مار کھا ہے اس صورتحال میں ریاست کدھر جائے گی آپ تو حصے بخرے ہو کے بگھر جائیں گے یہ ہے وہ فورٹ جنریشن وار جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے جس کا میڈیا اور لیگل ایسپیکٹ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں نیچے سے بھی حملے ہو رہے ہیں جوڈیچری ڈیلیور نہیں کر رہی جوڈیچری ہاتھ کے ہاتھ رکھے بیٹھ گئے ہم نے کیس نہیں سننا اب کیا کریں گے آپ اور میڈیا حملے کر رہا ہے اور اسی لیے جو پیٹریارٹک میڈیا ہے پاکستان میں وہ کھڑا ہو گیا اسی لیے جو میڈیا کی لڑائی ہے حقیقت میں لڑائی وہ پیٹریارٹک میڈیا کی اور اس میڈیا کی ہے جس پر الزامات ہیں اگر اس میڈیا پر الزامات ہیں تو اس کو چاہیے جیو گروپ کو بڑا ہونربل ہی چاہیے کہ سامنے آئے اپنے آپ کو احساب کیلئے پیش کریں آپ نے الزامات کی بات کی تو ہمیں جو حال ہی میں ایک اور ایلیگیشن سامنے نظر آیا ہے وہ اوباما ایڈنسٹریشن کی جانب سے فنڈنگ دینے کی بات سامنے آئی ہے پاکستانی میڈیا پر تو اس میں آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا کو فورن فنڈنگ آ رہی ہے بریٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی لارڈ نظیر نے پورا ایک سوال اٹھایا تھا بریٹش گورنٹ سے انہوں نے باقاعدہ اکنالج کیا خود جیو گروپ نے ایک نالج کیا کہ انہوں نے میرے خیال ایمکی آر فانڈیشن تھی جنہوں نے پیسے وصول کیے اسی طریقے سے یہ ایلیگیشن میڈیا کمیشن رپورٹ میں بھی لگائی گئی اور یہ لگائی گئی کہ جیو گروپ کو باہر سے ملیونز اور ڈالرز آ رہے ہیں فنڈنگ آ رہی ہے اور سپوزیڈلی یہ باقاعدہ ایلیگیشن جو لگائی گئی تیمرا اوفیشلز کی طرف سے اور جو دو افراد تھے جو ججز تھے جو میڈیا کمیشن رپورٹ لکھ رہے تھے جاوی جبار اور ناصر اصلا زائد انہوں نے ڈاکومنٹ کی سنا اور لکھا اور اس الفاظ کو حضف کرانے کے لیے ان الفاظ کو میڈیا کمیشن رپورٹ سے نکالنے کے لیے جیو انہیں سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست دیوئی ہے کہ ان الفاظ کو میڈیا کمیشن رپورٹ سے نکالنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے اس جاریکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ فنڈز ریلیس کیے گئے ہیں دیکھیں میں عرض کروں نا آپ کو کہ بات یہ ہے کہ یہ سب چیز انویسٹیگیٹ ہونے والی ہے کہ یہ فنڈ جو ایڈوکیشن کے لیے سو پال دیے گئے یا ذرا سوچی ہے کیمپین کے لیے دیے گئے یا ایڈوکیشنل اویرنیس کے لیے دیے گئے وہ استعمال کہاں ہوئے اور جس قسم کا کنٹینٹ ڈیولپ کیا گیا کیا وہ کنٹینٹ پاکستان کے آئین سے پاکستان کے ریاست کے خلاف تو نہیں تھا انویسٹیگیٹ کرنا ہے نا جوڈیشنل کمیشن بنائے دیکھ لیں مسئلہ کیا ہے بناتے کیوں نہیں ہے بات یہی ہے کہ یہ اتنا بڑا کانفلکٹ بیلڈ ہو گیا ہے اتنا بڑا تصادم بیلڈ ہو گیا ہے کہ یہاں پر بات صاف صاف سمجھ لیجئے کہ جو یہ میڈیا کی جنگ چل رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے میڈیا کو لے ڈوبے گی اس کے اندر اگر میڈیا نے خود اپنی اکاؤنٹو بیلٹی نہیں کی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا یہ پورے میڈیا کو لے ڈوبے گی سن لیجئے دس سال میں پاکستانی میڈیا نے جو کردار ادا کیا جو ازازی حاصل کی ہے یہ اگلے چند مہینوں میں چند سالوں میں ختم ہو کے رہ جائے گی جب ٹی ٹی پی کو آپ ختم کریں گے پھر ان کے دوستوں کو بھی ختم کریں گے جو میڈیا میں بیٹھ ہیں عدالت کو کام کرنا پڑے گا عدالت ڈیلیور نہیں کرتی گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ پیمرا کے رولز کو انفورس کروائے پیمرا کے بڑے شندار رول ہیں انفورس ہی نہیں ہوتے باقاعدہ ایک سپریم کورٹ نے میڈیا کمیشن ریپورٹ بنوائی کہ بھی میڈیا کی ساتھ مسئلہ کیا ہے پتہ تو کرو نا میڈیا کمیشن ریپورٹ بنی اب اس کو پبلک نہیں کر رہے پبلک کر کے انفورس کریں پبلک کیوں نہیں کر رہے برائی کس لیے تھی اگر پبلک نہیں کرنی تو آپ نے زیادہ حمد صاحب ابھی اپنی کانورسیشن میں فرمایا کہ میڈیا کولپس ہو جائے گا اگر اپنے آپ کو آکے اکاؤنٹیبل یا ٹروت سنس میں پیش نہ کیا جائے تو آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ جب فورس جنریشن وار کی بات ہوتی ہے اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ میڈیا کھڑا وہ نظر آ رہا ہے آزاد عدلیہ ہمیں کھڑی بھی نظر آ رہی ہے ڈیموکریسی پاکستان میں نظر آ رہی ہے تو یہ کسی قسم کی کانسپیریسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس میڈیا کے فیکٹر کو جو ہے ان کو آپس میں ہی لڑوا کے ان کو ختم کروا دیا جائے پاکستان میں ہر ادارہ ہے جس کے اندر اکاؤنٹیبلیٹی ہے آرمی کے اندر اگر کوئی آفسر کوئی جرم کرتا ہے کوئی قتل کرتا ہے کوئی چوری کرتا ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے چاہے اس کو فانسی دی جائے یا فوج سے نکالا جائے آرمی اپنے اندر اس کی صفائی کر دیتی ہے تو کیا میڈیا اپنے اندر اکاؤنٹیبلیٹی کرتا ہے آج تک مجھے بتائیے میڈیا نے اپنے اندر کہیں اکاؤنٹیبلیٹی کی ہے اتنے بڑے بڑے سکینڈل میڈیا کے سامنے آئے ہیں چاہے وہ اپنے فنانشل کرپشن کے ہوں چاہے لوگوں سے پیسہ کھا کے پیڈ پروگرام کرنے کے ہوں چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو باہر سے پیسہ لاکے چاہے ریاست کے خلاف حملے ہو آپ پاکستان آرمی سے پوچھ لیجئے آپ پاکستان آرمی کے پاس جائیے آئی ایس پی آر کے پاس جائیے پاکستان آرمی کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ پاکستانی میڈیا کیا جو جنگ دہشتگردی کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں اس میں پاکستانی میڈیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یا پاکستانی میڈیا کے الیمنٹس آپ کی جڑے کاٹ رہے ہیں کیا جس طرح ٹی ٹی پی آپ پہ حملے کر رہی ہے آپ پوری پاک آرمی یہ محسوس کرتی ہے کہ میڈیا بھی ہم پر اسی طرح حملے کر رہا ہے یا آپ میڈیا کے کردار سے مطمئن ہیں جائے آرمی سے پوچھ لیں جو آرمی جنگ کر رہی ہے پاک آرمی جس کا کام ہے پاکستان کا دفاع کرنا اس سے پوچھیں کہ وہ پاک آرمی کے وہ میڈیا کے کردار سے خوش ہیں یا میڈیا میں کون کون سے آنکر ہیں جن سے شدید نفرت کی جاتی ہے آرمی میں کہ یہ پاکستان کو بیزت کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے آفسر اور جوانوں کو شہید کروا رہے ہیں اپنے جھوٹ کی وجہ سے اب محران بیس پہ جب اٹیک ہوا تیائی حامد میر صاحب انہوں نے باقاعدہ جیو پر ڈاکومنٹ پروگرام چلا دیا کہ محران بیس پہ ایک صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ آرمی آفسرز انوالڈ ہیں حملہ ہوا ہے محران بیس کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ اتنا سنسٹیو اٹیک ہوا ہے ہمارے جہاز تباہ ہو رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے اور یہ پروگرام چلا رہے ہیں کہ جناب اس میں آرمی آفسرز اور نیوی کے آفسر انوالڈ ہیں اور پنڈی کی سب تلساری پلاننگ ہوئی ہے جب ان کو پکڑا گیا کہ ثبوت کہا ہیں ایویڈنس کہا ہیں بات کیا ہے اگلے دن پی ٹی وی پر ان کا انٹریویو چلایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ بھی ایویڈنس کدھر ہے تو بڑے تن سے کہتا ہے کہ آپ عدالت میں چلے جائیں اور ہم عدالت میں گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عدالت میں کیس سننا نہیں ہے ہم عدالت میں گئے یہ دونوں ویڈیوز لے کے کہ اس سے پوچھو اللہ کے بندے جب ملک میں جنگ ہو رہی تھی تو یہ جھوٹ کیوں بولا تم نے اس وقت اور پھر کہا خود چیلنج کرتے ہو کوئی جھوٹ پکڑا گیا ان کا پی ٹی وی پر پروگرام چلے پھر ٹی وی پوچھا تم نے جھوٹ کیوں بولا کہتے ہیں عدالت میں جائیے ہم عدالت میں جج کہتا ہے ہوتے کون ہے کہ اس سے میں سنو گئے حامد میر کے خلاف کچھ نہیں سنا جائے گا اب اس کا میں کیا کروں تو آپ کے مطابق جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عدالت ہے عدلیہ اس وقت وہ بھی از نیوٹرل جو رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے یہ اس وقت کو عدالت کا کردار ہے میں نے وہ یہ عرض کیا کہ عدالت کیوں خوفزدہ ہے میڈیا سے کیوں میڈیا کے خلاف نہیں سننا چاہتی لیکن جو بھی کردار ہے جس طرح وہ دہشتگردوں کو سزا موت نہیں دے رہے دہشتگردوں کو سزا نہیں دے رہے اسی طرح وہ میڈیا کو بھی سزا نہیں دے رہے دو کرٹیکل پلس جو پاکستان کی ریاست کی جن کاٹ رہے ہیں ایک دہشتگردی اور ایک میڈیا ان دونوں کے خلاف عدالت خاموش ہے عدالت بلکہ ان کو بری کیا ہوا ہے جو چاہو کرتے پھر ہو پاکستان کے ساتھ یہ عدالت کیا کام کر رہی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس عدالت کے ہوتے ہوئے اللہ نہ کرے پاکستان کے ریاست اس کے ہوتے ہوئے اس عزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے اللہ نہ کرے ریاست بکھر جائے گی پھر ایسے میں آپ نے ابھی آپ نے یہ کہا عزاد حمد صاحب کے آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے تو آرمی کی جانب سے ایک سٹرن سٹینگ کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی جانب سے ہی کوئی میڈیا کمیونکیشن کیوں نہیں نظر آ رہا ہے مجھے پاک آرمی سے سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ جب آرمی کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے آرمی کو گالیاں دی جا رہی ہیں آرمی پہ بیزت جھوٹ باندے جا رہے ہیں تو آرمی چپ کیوں رہتی ہے آرمی بچاری سائلنٹ سفرنز ہو کے رہ گئے یہ شہید بھی ہو رہے ہیں جانبی قربان کر رہے ہیں ملک کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو اپنے حصے کی روز بیزتی ہے روز کی بیزتی ہم میڈیا سے سنتے ہیں اب میڈیا میں باقاعدہ پلانٹیڈ لوگ بٹھائے گئے جن کا کام صرف روز آرمی کو بیزت کرنا کسنے لوگوں کو مار رہی ہے دہشت گردی کر رہی ہے بلوچوں کو جازوں سے نیچے پٹا کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے لیکن تمام میڈیا اس طرح نہیں ہے لیکن ایلیمنٹس میڈیا کے جو ان کے خلاف کھڑا ہوئے وہ پیٹریوٹک میڈیا بھی ہے جو سٹینڈ لے رہا ہے کیونکہ میں نے ارس کیا ہے کہ یہ ایک طلاب کے اندر ساری مچھلی تو گندی نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ گندی مچھلیاں ان کو نکالنا پڑ گندے انڈے ان کو نکالنا پڑے گا کالی بھیڑے ان کو باہر کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ اس چکر میں یہ پورا پورا نظام پوری ریاست ہی تباہ ہو جائے گی تو بچے گا کون پھر تو سوال ہم یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ آرمی کو چاہیے براہ راست چاہیے اب ہم بسختی سے یہ بات ایک بلیف کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور آرمی کو خود کیس فائل کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ میڈیا کے خلاف جس کے خلاف بھی شکایتیں ہو جس کے خلاف بھی ہو باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ جائیں کیونکہ میرا کیس تو سنتی نہیں مجھ سے پوچھتی ہے تم کون ہوتے ہو آج بہت ساری پارٹیز نے کیس فائل کیا شکر ہے کیس ایڈمیٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی جگہ جگہ کیسز داخل ہوئے ہیں لیکن عدلیہ سنے تو بات ہے اور آرمی کو چاہیے آئی ایس آئی کو چاہیے کہ براہراس ایویڈنس کے ساتھ سپریم کورٹ میں جائیں اور جد سے کہیں کہ فیصلہ کرو اگر تو اس میڈیا والوں نے جھوٹ بولا ہے پروپاگینڈا کیا ہے ڈس انفرمیشن کیا ہے آرمی کو بیزت کیا ہے کورسیوشن کو وائلیٹ کیا ہے دشمن کے ایجنڈے پر کام کیا ہے پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے پھر ان کو وہ سزا دو جو ٹی ٹی پی کو دینی چاہیے اور اگر وہ نہیں کرتی پھر آرمی کو ہم کہیں گے آرمی کو چاہیے کہ پھر وہ آرمی ایکٹ کے تحت ان صحافیوں کو پکڑے ٹرائل کرے اور سزا دے یہ اگر نہیں کرو گے کھلا چھوڑ دو گے اس طریقے سے کرتے ہوئے تو ایسے یہ کہ جیسے آپ کہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے کھلی جاز دے دی ویلکم بیک ناظرین ہم اس وقت بات کر رہے ہیں میڈیا کی رسپونسبلیٹی میڈیا کے رول کے حوالے سے ناظرین جب میڈیا آزاد ہوا تھا ٹو تھاؤزن ٹو میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں عام انتخابات کے بعد تو اس کے ساتھ ساتھ چھے جو قوانین تھے وہ بھی لیجسلیشن بھی ہمارے سامنے آئی تھی ان میں نیوز پیپرز پیڈیوڈکل ریجسٹریشن ایکٹ اطلاعات کے حصول کا قانون پریس کاؤنسل پیمرا کا قانون اور اے پی پی کو مکمل طور پر سرکاری تحویل میں لینے کا قانون یہ لیجسلیشنز قابل ذکر تھی لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جس طرح تک ہو پائی ہے اس کا ہمیں کہیں سامنا ہوتا وہ نظر نہیں آتا اور اس کے ساتھ ہی زائد حامد صاحب جو ایک اور ہمیں فیکٹر نظر آتا ہے میڈیا کے رول پر جب بات کرتے ہیں جو فورن کانٹینٹ کی فلٹریشن نظر آ رہی ہے جو ہمارے میڈیا میں اس وقت فورن کلچر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ہمیں انڈین موویز ہیں اور دوسرے ممالک کے ٹرکش ڈراماز نظر آ رہے ہیں ان کے تھروں جو فلٹریشن ہو رہی ہے اور ہمارا جو کلچر ڈیمیج ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹ فورن کانٹینٹ جو ہے الاؤ کیا جائے میڈیا میں ایک ملک میں دکھانے کے لیے باقی ممالک میں کتنے پرسنٹ جو ہے یا کچھ آئیڈیا بتائے گا کہ کتنا پرسنٹ فورن کانٹینٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے دیکھئے یہ بات بالکل تیہ ہے پوری دنیا میں پوری دنیا اٹھا لیجئے اور خاص طور پر اپنے خطے کے ممالک لینے ٹرکی لینے ایران لینے سعودی ریبیا لینے چائنہ لینے ریشیا لینے کوئی بھی اپنے ملک میں اپنی قوم کی تربیت کرنے کے لیے غیر ملکی مواد اور مٹیریل اس کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ سٹرک سینسر سے اس کو نہ گزارا جائے اور ریشیا میں تو باقاعدہ پوٹن نے ایک لاؤ بنایا ہے کہ اگر کوئی میڈیا چینل باہر سے پیسے بھی لے کر آئے گا اور ڈیکلیئر نہیں کرے گا اور بتائے گا نہیں کہ میں کتنے پیسے لائے ہوں تو اس کو غدار کہہ کے دشمن کی طرح ٹریٹ کیا جائے کہ اتنا سخت لوک ریشیا میں پوٹن نے بنایا ہوا ایران میں جو میڈیا ہے وہ ایون ایران کا پریزیڈنٹ اور گورنمنٹ بھی کنٹرول نہیں کرتے ایران کے سپریچول لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر کیا کنٹینٹ چل رہا ہے چائنہ کے کومنیس پارٹی صرف وہی چیزیں ریلیز کرتی ہے جو وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں سعودی رب اتنا کنٹرول میڈیا ہے ویسٹ میں آپ فعاشی برائی بدکاری ہر چیز دکھا سکتے ہیں لیکن اپنی حکومت کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے خلاف آپ کچھ بات نہیں کر سکتے آپ اوکیوپائی وال سٹریٹ موومنٹ جو ان کے پورے بینکنگ سسٹم کے خلاف ہے اس کی کوریج نہیں دکھا سکتے یعنی انہوں نے بھی رولز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کیا دکھا سکتے ہیں کیا نہیں دکھا سکتے ہیں اپنی آرمی کے آپ سی آئی اے کے خلاف اپنے ایم آئی سیکس ایم آئی فائیف کے خلاف نہیں بول سکتے تو پاکستان کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ ہمیں ایک عام ریاست نہیں ہے ہمیں ایک نظریاتی اور روحانی ریاست ہے ہائیڈیلوجکل سٹیٹ ہے آپ جب فورن کنٹنٹ لاتے ہو جس میں انڈین کنٹنٹ ہوتا ہے انڈیا کا ایک اشتہار بھی جب آپ چلاتے ہو تو وہ ساتھ اپنا کلچر ساتھ لے کر آتا ہے جب آپ کوئی مغرب کا بناوا کوئی ایڈ یا کوئی ڈیلیویجن پروگرام میں ڈراما چلاتے ہو تو وہ آپ کی سوچیں فکر تحضیب اخلاف تاریخ بگل دیتا ہے اکثر چینل سے جو پرائم ٹائم ہے وہ چل ہی اشتہاری یا ایڈز ایجنسیز کے ہاتھوں میں آپ یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ساری فورن پالسی ہوسٹائل ایجنسیز کنٹرول کر رہی ہیں باہر کی ہمارے جتنی آئیڈیلوجیکل کنٹینٹ ہیں اس قوم کی سلط کہاں لے کے جانے یہ کیا کھائے گی کیا پہنے گی یہ ایڈیوٹائزنگ کمپنیز اور ملٹی ناشنلز کنٹرول کر رہی ہیں اور پیمرہ میں رولز بنے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے پر رولز یہ نہیں کہ رولز نہیں ہیں رولز ہیں پیمرہ کے رولز آپ دیکھیں ہم فیسنیٹ ہو جائیں کتنے شاندار رول بنائے ہوئے ہیں پاکستان کی کونسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسلح افواج کو آپ بزت نہیں کر سکتے پاکستان کی آئیڈیالوجی ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہمیں رونا اس بات کا ہے پٹ ہم اس بات کی اوپر گئے کہ رول کو اپلائی کیوں نہیں کرتے پیمرہ کو دنیا کا سب سے بے ضرر ترین ادارہ بنا دیا ہے دانس نکال دی ہے پیمرہ کے جس طرح نیب کے دانس نکالنے کے چکر میں کوئی فنانشل اکاؤنٹوبلیٹی ان کی نہ کر سکے آج تک نیب کو کھلونہ بنا دیا ہے بلکل انہوں نے کہ کوئی اکاؤنٹوبلیٹی نہ ہو اسی طرح پیمرہ کو انہوں نے کھلونہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا اور ہائیڈ جوڈیشوی کا حال یہ ہے کہ کیسی نہیں سنتے آپ جائیں تو کدھر جائیں میں قین صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح پاکستان آرمی کو عدالتیں لگانی پڑیں گی دہشتگردوں کے خلاف کام کرنے کے لیے اس لئے کہ ہم فضل اللہ کے آنے کے بعد ہم دہشتگردوں کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے ملک میں اس امید پہ کہ شاید اگلے سو سال میں عدالتیں کوئی کیس سن لیں اسی طریقے سے ہم میڈیا کو بھی سو سال تک کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس امید پہ کہ شاید کبھی عدالتیں سن لیں آرمی کو یہاں دخل دینا پڑے گا اسی طرح جس طرح ٹی ٹی پی کے خلاف دخل دینا پڑے گا اگر کوئی صحافی یہ کہتا ہے کہ آرمی ہیلیکاپٹروں سے نیچے پھیک رہی ہے تو اس کو لے کر آئے کہیں ثبوت دو ثبوت نہیں دیتا تانگ دیں ثبوت اگر دیتا تو آرمی کے اُس آفر کو تانگ دیں جس نے ہیلیکاپٹروں سے بلوچوں کو نیچے پھیکا سب صاف بات انصاف کریں گا لیکن ایویڈنس میں ٹرائل ہونا چاہیے اب یہ بات یہ صحافت نہیں رہ گئی اب بغاوت ہو گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے بھی ابھی منشن کیا کہ کیسز فائل کیے جا رہے ہیں پٹیشنز لوگ فائل کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے تو یہ اب دیکھتے ہوئے کیا ہمیں آگے جوڈشری کے روئیے میں سچی بات ہم آپ کو بتائیں ان چیف جسٹس سے ہمیں کوئی امید نہیں یہ نہیں سنیں گے ان کے کیا انٹرسٹ ہے ان کو کیا خوف ہے ان کی کیا پرابلم ہے کیا ایشوز ہیں نہ یہ دہشتگردوں کو سزا دیں گے نہ چھ سال میں انہوں نے دی نہ میڈیا کے خلاف کچھ سنیں گے یہ خاموشی ہے اور یہ ایک مہینے کے بعد چلے جائیں گے اگلے چیف جسٹس آ رہے ہیں اور مجھے اللہ سے بہت اچھی امید ہے انشاءاللہ وہ آنے کے بعد کم از کم ان کیسز کو سنیں گے اور پھر اگلا سپاس الار بھی آ رہا ہے آرمی کا نیا چیف بھی آ رہا ہے اور ایک نئی سیکیورٹی پالسی بھی بنائی جائے گی ظاہر دہشتگردوں سے نمٹنا ہے اب ایک نیا سپاس الار آئے گا تو نئی پالسی لے کر آتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک پالسی بنائے گا پاکستان آرمی یہ ظاہرہ میں صرف جہاں ہمیں ایک محاضرائی والا محول نظر آئے گا میڈیا اور آرمی کے درمیان اس کا فیصلہ عدالت کرے گی اس کو کیسے ڈسنٹیگریٹ کرے گی یہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ عدالت میں لے کے جائے دنیا میں کہیں بھی محاضرائی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک آڈبیٹریشن عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں کیس سنیں ایویڈنس دیکھیں اگر ایویڈنس نہیں ہیں اگر آرمی جھوٹ بول رہی ہے تو آرمی کو ڈپٹ دے کہ تم فضول میں انٹرفیر کر رہے ہیں میڈیا کے کام میں اور اگر میڈیا آرمی کو بیزت کر رہا ہے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے ڈسنفرمیشن پھیلا رہا ہے تو جو پھیلا رہا ہے اس کو ٹانگیں کریں اس کے ساتھ کیونکہ حالت میں جنگ میں پاکستان آرمی کے پشت میں خنجر مارنا اتر ہی بڑا جرم ہے جتنا سوسائی باومنگ کرنا یہاں پہ ہمیں تین فیکٹرز انوال نظر آرہے ہیں میڈیا جوڈیشری اور آرمی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس سارے سینریو میں کہاں کھڑی بھی نظر آرہی ہے وہ ہی کردار ہے پولٹیکل لیڈرشپ کا جو جوڈیشری کا ہے اپنا دامن بچا کے بالکل پرے بیٹھے ہوئے کہ میڈیا سے جنگ کوئی نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہر چینل پہ ان کو آنا ہے ہر چینل ان کو بیزت بھی کر سکتا ہے چینل ان کو استعمال بھی کر سکتا ہے چینل ان کو حراب بھی کر سکتا ہے میڈیا ایکچولی اس وقت پاکستان کا عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کا سٹیٹمنٹ نے بتا رہا ہوں اس نے جب جیو نے ان کو نوٹس بھیجا تو عمران خان کا یہ تھا کہ میں سٹینڈ لوں گا کیونکہ یہ تو پھر بلیک میلنگ بن جاتی ہے کہ آپ بات ہی کریں کوئی تو فوراں آپ کو لیگل نوٹس آ جائے میڈیا اور جوڈیشلی کا جو یہ نیکسس ہے یہ ایکچولی اس وقت جوڈیشل اور میڈیا بلیک میلنگ بن گئی ہے اور عمران کا یہ سٹیٹمنٹ بلکل ٹھیک ہے ٹوٹلی فلی سپورٹ عمران آن دیز کہ اس پہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ میڈیا کو اللہ نہیں کر سکتے کہ آپ جب بولنا شروع کریں تو میڈیا تو بزتی کرتا رہے پورے ملک اور قوم کی جڑے کاٹ دیں تباہ برباد کر دیں اس کے خلاف آپ اگر صرف یہ بھی کہہ دیں کہ تحقیق کرو انویسٹیگیٹ کرو تو آپ لیگل نوٹس بھیج دیں اس کو this cannot happen this cannot happen نیکسٹ آرمی چیف کو اس پہ سب سے سخت سٹینڈ ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ میڈیا پہ لینا پڑے گا تو میڈیا کے حوالے سے اتنا یہ جو ایک خوفناک ایمیج ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا پا رہا پولٹیکل لیڈرشپ سے لے کر جوڈیشری سے لے کر تمام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ادارے تو یہ اس حد تک کنٹرول میڈیا کا تمام ایک اوورال سیچویشن کا کیسے پہنچا ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا سوات میں آپ ٹی ٹی پی کے خلاف بولیں تو گلہ کٹ جاتا تھا کراچی میں امکی ام کے خلاف آپ نہیں بول سکتے تھے امکی ام کے خلاف بولیں تو وہاں کو بوری بن لاش ملتی تھی آپ کی سمبڈی ٹک سٹینڈ اگیس تھا آرمی نے سوات میں ان کے خلاف سٹینڈ لیا آرمی نے ان کو اتنا مارا کہ لوگوں کے دلوں سے ٹی ٹی پی کا خوف نکل گیا پھر لوگ آ آ کے آرمی کو بتانے لگے کہ وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں یہاں چھپے ہوئے ہیں وہ پہلے لوگ بولتے نہیں تھے کراچی میں یار یہ ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی بچوں نے سٹینڈ لیا امکی ام کے خلاف اور پہلی دفعہ امکی ام کوئی خوف تاری وہاں امکی ام کی سٹینڈ بھی لے گئے اور امکی ام کیا کہ انہوں نے سٹینڈ بھی لیا اور پتہ لگا دنیا کو کبھی کراچی کے لوگوں نے امکی ام کیا کہ سٹینڈ لیا and credit goes to پی ٹی آئی boys پی ٹی آئی youngsters بالکل ٹھیک بات ہے and we support them for that تو بات یہ ہے کہ اسی طرح somebody has to make a stand against the media اور جو اس وقت ائر وائی کر رہا ہے آئی پرسنلی فیل کہ وہ یہی کام کر رہا ہے کہ میڈیا کے اندر سے ہی اٹھ کے انہوں نے میڈیا کے خلاف کچھ ایویڈنسز سامنے لائیں اب ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی اور اگر سپریم کورٹ نہیں سنتی تو پھر فوج کی ذمہ داری آتی کیونکہ حکومت نہیں کرنے والی ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے پھر فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایویڈنس کو لے اور دیکھے اگر تو فالس الیگیشنز ہیں جیو کے اوپر تو معاف کرتے ختم بات بلکہ جن لوگوں نے فالس الیگیشنز لگائی ہیں ان کو سزا دے اور اگر الیگیشنز صحیح ہیں واقعی آرمی کو ڈیفیم کیا گیا ہے کانسٹیوشن وائلیٹ کیا گیا ہے آئیڈالوجی پہ حملے کیے گئے ہیں پیمرا رول وائلیٹ کیے گئے ہیں اور این حالت جنگ میں یہ جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں کہ مہران بیس پہ حملہ جو ہے وہ آرمی ہیلیکوپٹروں سے نیچے پھیک رہی ہے یا اجمل قصاب حرید کوٹ کا ہے اس قسم کے الزام اس وقت جب پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک مومنٹ تھی یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو جس نے بھی کیا ہے کوئی مادر پیدر ازاد نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی میڈیا جو ہے پاکستان کے قانون سے اوپر اور بڑا نہیں ہو سکتا اور اگر جوڈیشری کام نہیں کر رہی ہے پھر یہ جوڈیشری کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نہ دہشتگردوں کو سزا دے نہ میڈیا کوئی کاؤنٹی بیلیٹی کرے پھر اس سے تو بہتر ہے کہ مارشل لاغی لگانے پھر آپ تو پھر یہ جو سینیریو نظر آ رہا ہے میڈیا کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے پاکستان میں میڈیا کا فیوچر کیا ہوگا دیکھیں فیوچر اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آج میڈیا کی کاؤنٹی بیلیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ اگر آج اکاؤنٹی بیلیٹی ہو جائے اور اس کے اندر سے آپ کالی بھیڑوں کو نکال دیں تو میڈیا کا بڑا اچھا مستقبل ہے گاؤڈ لائنز بنا دیں چیک کر دیں کیونکہ پوری قوم کی تربیت میں میڈیا کا بڑا کردار ہے آپ نظریاتی طور پر اچھے پروگرام بنائے جس طرح وار مووی بنی ہے آپ کے سامنے مثال ایک موجود ہے وہ پوری پیٹریوٹک مووی ہے پوری قوم کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ پہلے الفہ برہ وہ چارلی ڈراما بناتا سنیرے دین ڈراما بنتے تھے پرانے شواق صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے بنایا کرتے تھے میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا قوم کی تربیت کرنے میں اس طرح کا میڈیا کا کردار آج بھی ریوائیو کرنا پڑے گا اگر میڈیا بہودہ اور فوش انڈین فلمیں دکھائے گا پاکستان کی ریاست پر حملے کرے گا فورن کنٹرینٹ دکھا کے ہمارے اخلاقوں کردار کو خراب کرے گا پھر ایک نہ ایک دن آئے گا جب بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی سمبڈی ویل کم اب تو ہمارے نیوز پیپرز اور میگزینز میں بھی جو ڈسپلی ہو رہا ہوتا ہے وہ انڈین شوز اور انڈین مولیس کا ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ میڈیا یہ نہ سمجھے اس وقت تو آپ اسے باہر رہے لیکن ایک دن ٹی ٹی پی کو کر ختم کیا جا سکتا ہے ایم ٹی ایم کے آگے سٹینڈ لیا جا سکتا ہے پیٹریوٹس کی طرف سے تو اس میڈیا کے آگے پبلک پروٹیسٹ ہوگا لوگ شڑک پہ نکل آئیں گے اگر جوڈی شری نے آرمی نے کام نہ کیا تو اس میڈیا کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آج اگر وہ بہت بڑا بلیک میلر بنا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ اس طرح رہے گا ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا اگر یہ اپنا مستقبل چاہتا ہے تو اس کو پاکستانی پیٹریوٹس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا بغیرت برگیڈ کی اب کوئی جگہ نہیں ہے اس ملک میں زیادہ حمد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے میڈیا کے رول کو انیلائز کرنے کی کوشش کیے یہاں پر جو ہمیں ایک کرنٹ سینیوریو نظر آ رہا ہے میڈیا کے حوالے سے جو میڈیا پر ایلیگیشن سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا واقعی پاکستانی میڈیا جو ہے ان بائیس جو سٹیٹمنٹس ہے وہ سامنے لاتا ہے ان بائیس کی طور پر تمام فیکٹرز کو اڈریس کر رہا ہے ہماری پاک فوج کو لے لیں ہمارے دوسرے جو سیکٹرز ہیں ملک کے ان سیکٹرز کی جانب کیا جو ان کو ڈیزرونگ آنر ہے وہ دیا جا رہا ہے یا نہیں یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے آج کے لیے تاہی see you all tomorrow night until then اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ and good night موسیقی